بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں اس میں میں آپ کو یوٹیوب چینل کی کسٹمائزیشن کے مطالب بتاؤں گا کہ آپ یوٹیوب چینل کی کیسے سیٹنگ کر سکتے ہیں جو کہ یوٹیوب کی چینل جو ہے آپ کا اس کی گروتھ ہے اس کے حوالے سے بہت اچھی ہوگی تو ویڈیو کو آپ نے اور سے دیکھنا ہے برائیٹش پوز کے ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اپنے یوٹیوب چینل کے لیے نام سرٹ کرنا ہوتا ہے کہ کون سا نام اس کے لیے اچھا رہے گا جو کہ اچھ ہو اور منفرد ہو جس پر اور جو کہ ٹاوپ پر بھی ہو اگر کسی نام پر بہت سے چینل پہلے ہیں آر ایڈی ہیں تو وہ جو نام ہے آپ کے لیے بیسٹ نہیں لے گا تو اس کو تلاش کرنے کا ایک بہت اچھا اور سمپل سا طریقہ ہے جو آپ نے بہت سے دیکھنا ہے آپ نے یوٹیوب اوپن کر رہنا ہے اس ٹیپ پر بھی میں نے اوپن کی ہوئی لیکن میں ابھی دوسرے ٹیپ پر چلتا ہوں یہ میرے پاسیدر بھی اوپن ہے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اپنے یوٹیوب چینل کا نام جو ہے وہ کیسے سرچ کرنا ہے آپ نے ادھر سرچ میں جانا ہے فرز کیا ہے ادھر آئی ایم بلوگر آئی ایم بلوگر ٹھیک ہے یہ میں نے لکھا ہے اور ادھر فیلٹر میں آپ نے جانا ہے فیلٹر میں جا کے آپ نے چینل سلیکٹ کرنا ہے یہاں پہ چینل ہے جیسے آپ یہ کریں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر کتنے اس نام سے چینل ہیں پہلے آئی ایم بلوگر آئی ایم بلوگر آئی ایم بلوگر اور یہاں پہ ان کے بہت زیادہ تدار میں پہلے ہیں جو ٹرینڈنگ پہ ہیں اس کی چھے ویڈیو ہیں لیکن چھے سو اکتر سبسکرائبر ہیں اس کے اٹھانس سبسکرائبر ہیں اور اس کے اٹھ سٹھ سبسکرائبر اور تیرہ ویڈیو ہیں تو اس کے لئے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جس نام سے بہت کم چینل ہوں آپ نے وہ سلیکٹ کرنا ہے یہاں پہ آپ نام چینڈ کر سکتے ہیں فرد کہ میں ادھر کرتا ہوں آئی ایم بیسٹ بلوگر یہ میں صرف آپ کو سمجھانے کے لئے کر رہا ہوں یعنی کہ آپ نے کوئی بھی نیم لکھنا ہے تو اس کو پہلے آپ نے ادھر فیلٹر لگا کے چینل کا سرچ کر لینا ہے دوبارہ میں فیلٹر لگاتا ہوں چینل کا فیلٹر لگاتے ہیں اس پر چیک کرتے ہیں کہ اس پر کتنے چینل ہیں تو اس پر ابھی آپ دیکھیں کہ کوئی بھی چینل نہیں ہے لیکن آئی ایم بیسٹ بلوگر کے نام سے آپ کو کوئی چینل نہیں ملا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو نام ہے آپ کے لئے بیسٹ رہے گا تو اس طرح آپ نے سب سے پہلے آپ نے چینل کا جو ہے وہ نیم سلیکٹ کرنا ہے ایک اچھا سا نام جو پہلے نہ ہو تو یہ سرچبل ہے اور پہلے کوئی آریڈی چینل نہیں ہے تو اب ہم یہ نام سلیکٹ کر لیتے ہیں چینل کے لئے اب ہم نیکس ٹیپ پر چلتے ہیں نیکس ٹیپ پر یہاں پر آپ کے پاس اپنا چینل کی آئی ڈی جو جی میل آئی ڈی ہے آپ لگا لیتے ہیں تو یہاں پہ جو آئیکن آپ کو ملتا ہے اس پر آپ جائیں گے اس پر یا اس کے بعد آپ نے یور چینل پر جانا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ادھر بھی آپ کو آپشن ملے ہوا ہے کسٹمائزیشن کسٹمائز چینل کا یہاں پر آپ نے کلک کر دینا ہے کیونکہ یہاں پہ میں نے پہلے بنایا ہوا ہے اپنا چینل اور لاغن بھی ہے تو اس لئے مجھے وہ دوبارہ سٹیپ نہیں کرنے پڑے یہاں پہ کسٹمائز چینل پر آپ نے کلک کیا ہے اور یہ پیج آپ کے سامنے آ گیا ہے لی آؤٹ برینڈنگ بیسک انفو آپ کوئش کریں کہ خود چینل بنانا سیکھیں کسی کے مہنتیں آپ کو نہ کرنی پڑیں بہتر رہے گا کہ بلکل ایسی سٹیپس ہیں یہ آپ خود بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ نیچے آئیں تو یہ سیٹنگ بھی ہے ادھر اس پر بھی آپ کلک کر سکتے ہیں پہلے اپشن کو آپ چھوڑ دیں دوسرے اپشن ہے چینل کا بیسک انفو یہ آپ کو آپ سے پوچھ رہا ہے ادھر یہ پوچھ رہا ہے کنٹری آپ کی کونسی ہے اگر پاکستان ہے تو یہ آپ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک منٹ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ یہ مونیٹیزیشن کا پروسس ہے یہ والا جو آپ دیکھ رہے ہیں جو میں نے آپ اسکیپ کروایا تھا یہ ابھی آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ابھی آپ نے صرف یہ کنٹریز لگ کرنی ہے پھر کیورڈ آپ جس ریلیٹڈ بنا رہے ہیں نا جس کے ریلیٹڈ گیمنگ کا ہے تو آپ ادھر گیمنگ کریں گے ارننگ کے متعلق ہوئی ہے ٹیک کے متعلق ہے فرض کہ ابھی میں ادھر ٹیک ایڈ کر دیتا ہوں ٹیک ایڈ ہو گیا اس کے بعد بلاگر کرپٹو کرنسی اور کرپٹو کرنسی یہ پہلے بھی میں نے لکھا ہے لیکن کوئی بھی آپ کا جو ہے وہ ڈبل نہ ہو ڈبل ہوگا تو ایڈ نہیں ہوگا صحیح ہے اس کے بعد یہ ہے ایڈوانس سیٹنگ ایڈوانس سیٹنگ کیا ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں آرڈینس آرڈینس کا مطلب یہ ابھی آپ کا چینل اگر کیڈز کے متعلق آپ نے بنایا ہے تو آپ نے کرنا ہے یس سیٹس چینل از میڈ فر کیڈز اگر آپ کا چینل جو ہے کیڈز کے حوالے سے نہیں ہے تو آپ نے یہ لکھ دینا ہے نو سیٹس چینل از نوٹ میڈ فر کیڈز تو یہ میرا گوگل ایڈ کا اکاؤنٹ جو ہے میں نے سیلک کیا ہے آرڈی تو یہ بھی آپ کا ایڈ اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ ہے سبسکرائبر کاؤنٹ ڈسپلی نمبر آفی پر سبکرائب ٹو مائی چینل جنکہ اگر آپ اگر آپ نے چینل نیو بنایا ہے اور آپ کے بہت کام سبسکرائبر ہیں لیکن آپ اپنی ویڈیو کو وائرل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ہائی ڈی رکھیں تو بہتر ہے گا ابھی آپ کو اس کو ٹک کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد نیکس ٹیپ ہے آپ کا فیجربل الیجیبیلیٹی سٹینڈر فیچر انٹرمیڈیئٹ فیچر اور ایڈوانس فیچر یہ آپ نے یہاں پہ کلک کریں یہ آرٹومیٹک یہ ادھر سے آپ کا یہ دیکھیں ویڈیو لانگر دن فیفٹین منٹ کسٹم مائی چینل یہ آپ جب اس پر اپنا کنٹینٹ ڈالیں گے تو اس کے بعد یہ آپ کے اینیبل ہو جائیں گے اس کو بھی میں سیو کر لیتا ہوں ابھی نیکس ٹیپ کو بتاتا ہوں دوبارہ اس پر گیا اپڈیٹ ڈیفالٹ اپلوڈ ڈیفالٹ بیسک انفو یہاں پر ٹائٹل جو ہے آپ کا آئی ڈیڈی جو ہے وہ اگر آپ نے ڈیفالٹ میں سیلیک کر دیا کوئی چیز تو یہ آپ کی ہر ویڈیو کی ٹائٹل کے بعد جو اٹومیٹک ایڈ رہے گا جس طرح میرے چینل کرنے میں ایم ایم ایس ممتاز ٹیکنکل تو یہ میں نے لکھا ہوا ہے تو یہ ہر ویڈیو کے ٹائٹل کے ساتھ میرا ایڈ رہے گا یہاں پر آپ ڈسکریپشن میں بھی کچھ لکھ سکتے ہیں جو آپ لکھنا چاہیں اس کے بعد یہ ویزیبیلٹی آپ نے پبلک کرنی ہے یا پہلے آپ نے آن لسٹل کرنی ہے یا پرائیویڈ کرنی ہے جو بھی آپ کو بیسٹ لگے لیکن بہتر رہے گا کہ آپ پبلک کریں ٹیگ آٹومیٹک آپ کو کوئی ایڈ کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں در ڈیفالٹ میں اس کے بعد ہے ایڈوانس سیٹنگ ایڈوانس سیٹنگ میں یہ آپ کو لسانس بتا رہا ہے لسانس آپ نے رکھنا ہے سٹینڈرڈ یوٹیوب لسانس کیکہ کریٹیو کامل آپ نے نہیں رکھنا کریٹیو کامل صرف وہ ہوتے ہیں جو آپ کو کسی کی ویڈیو اٹھاتے ہیں کریٹیو کامل سے اس کو ایڈٹنگ کرتے ہیں پھر لگا دیتے ہیں آپ نے سٹینڈرڈ یوٹیوب لسانس رکھنا ہے کیٹیگری آپ کی جو بھی ہو آپ انہیں وہ سلیکٹ کر دینے ہیں میری ابھی پیپل اینڈ بلوگ ہے تو وہ کر دیتا ہوں اگر کس اسی کے فیلم اینڈ انمیشن کے حوالے سے آٹو ویہیکل میوزک پیٹس اینیمل سپورٹس ٹیول گیمنگ جو بھی کیٹیگری آپ کے چینل کے حوالے سے آپ نے وہ سلیکٹ کر دینی ہے ویڈیو لینگویج آپ زیادہ تار پاکستان میں اب ہم جو بھی ہیں اردو ہی جوز کرتے ہیں انگلیش تو کوئی ٹیکنیکل کی کچھ ہوں گے جو کر رہے ہوں گے لیکن زیادہ تر ہمارے پاس جو ہے اردو ہی چاری تو آپ اردو کو سلیکٹ کر سکتے ہیں ٹائٹل اینڈ ڈ یہ سمجھنے والی بات ہے ادھر کومنٹ آپ نے ہمیشہ آلاو رکھنے ہیں ڈیسیبل کومنٹ کریں گے تو کوئی آپ کی ویڈیو پر کومنٹ نہیں کر سکے گا اور جس ویڈیو پر کومنٹ زیادہ آتے ہیں تو وہ جلدی کرو کرتی ہے شو ہاو مینی ویورز لائک دس ویڈیو یہ آپ نے چیک کرنا ہے کہ کتنے ویورز نے آپ کی ویڈیو کو لائک کیا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ نے پھر اس کو سیو کا دینا ہے ابھی میں آپ کو پرمیشن کے حوالے سے دکھاتا ہوں کہ پرمیش پرمیشن میں کیا ہے یہ پرمیشن یہ میرا جو چینل ہے اس کا پھر ایم ایم ایس ممتاز میں ہے اور اس کو اونر کون ہے اور منیجر کون ہے یہ آپ نے سیلک کر لینا ہے پھر کمیونٹی کمیونٹی میں موڈریٹر اپروو یوزر ہی آپ نے ہیڈن یوزر میں ابھی اس کو جو ہے بلوگ کر دیتا ہوں ہیڈن یوزر یہ ہاں میں آپ کو یہ بتاتا ہوں یہ جو چینل تھے یہ بہت ڈسٹرب کر رہے ہیں فرض کی آپ کو تو آپ نے ان کو ہیڈن کر دینا ہے یہ آپ کے جو چینل ہے اس پر کوئی لائک کومنٹ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے یہ ایک چینل مجھے بہت ڈسٹرب کر رہا تھا بہودہ دالی نکار رہا تھا بات شیدی سے ہے میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اگر کوئی بھی آپ کو اس طرح کرے تو آپ نے اس کمیونٹی ٹیب میں آکے اس کا ایڈ کر دینا ہے تو وہ کچھ بھی آپ کو لائک کومنٹ کچھ بھی نہیں کر سکے گا اور اس کا ریپورٹ بھی ہو جائے گا اور پھر جس طرح بلاک وارڈ بلاک وارڈ بھی آپ کچھ بھی غلط اگر کوئی ہوں تو آپ ادھر کر سکتے ہیں وہ آپ کو جو ہے وہ وارڈ آپ کے کومنٹ میں ایڈ نہیں ہوں گے اس کے بعد ایگریمنٹ ہے ایگریمنٹ کا آپ نے ابھی کچھ نہیں کرنا اور سیو کر دینا ہے یہ سیمپل سی سیٹنگ ہے اور اگر آپ نے یہ سیٹنگ کر دی تو امید ہے آپ کا جو چینل ہے وہ جلد گروہ کر جائے گا ٹھیک ہے تو ابھی نیکس جو سٹیپ ہیں وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ